جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی لو کنتم تالمون کاش تمہیں علم ہوتا کاش تم جانتے ہوتے سلیمان ایسا نبی بھی ہوتا ہے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی وہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں ملک کو رکنا پڑتا ہے ساری کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے آپ جانتے ہیں کس کا دروازہ ہے ایک ہی دروازہ ہے سلیمان جہاں حکومت بھی ہے اللہ نے دیئے مانگی ہے اس نے دیئے نبوت بھی ہے حکومت بھی ہے دہرہ اختدار شیشے کا محل بنوایا بلندی پک گئے حکم دیا کوئی قدم نہ رکھے یہ آرڈر ہے یہ حکم ہے اللہ کا دیا و اختدار ہے ابھی نظر نے پورا سرکل کمپلیٹ نہیں کیا تھا آدھا دائرہ بڑی فوج بڑا لشکر تو ٹائم لگے گا نا دیکھنے میں دیکھا سامنے سے کوئی چلا آ رہا ہے تیوریوں پہ بل پڑے مزاج انشاہیت پہ بار گزرا کہ ارے ہم نے تو منع کر دیا تھا یہ کون کہا کون میں نے کہا تھا کوئی قدم نہ رکھے وہ بھی بڑی سرکار سے آ رہا تھا کیوں دھپتا کہا جہاں جانا چاہتا ہوں سلیمان کوئی روک نہیں سکتا اب سلیمان کو بتانے کی ضرورت نہ تھی سمجھ گئے کون ہے اب اس کے بعد سلیمان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ہے کون سمجھ گئے کہ کون ہے کہاچہ اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں کہا نہیں حکم یوں ہی جاری ہوگا سلیمان کو تو بیٹھنے کی اجازت نہ دی یہاں کیوں رکا کھڑا ہے کہ یہ درِ زہرہ ہے عظمتِ زہرہ سمجھ میں آئے یہ اس کی ڈہڑی ہے جس کی تعظیم کو محمد اٹھتے ہیں ملک رکا کھڑا ہے ملک اجازت لے رہا ہے تو وہ اور ہی ڈہڑی ہے جہاں ملک رکھتا ہے تو حیات کا اختیار اللہ کے پاس زندگی کے کنٹرول اللہ کے پاس اختیار اللہ کے قبضے میں حسین کی زندگی کا اعلان قرآن نے کیا حسین کی حیات کا اعلان خالقِ حیات نے کیا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلَحْيَاؤنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تم گمان بھی نہ کرنا کہنا نہیں لَا تَقُولُوا بِيَا وہ اور منزل ہے یہاں تو زہن پر پہرہ بٹھایا جا رہا ہے اللہ ری حیات شہید سوچنا بھی نہیں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلَحْيَاؤنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تم گمان بھی نہ کرنا زہن میں کہیں یہ بات بھی لا نالا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے نہیں وہ زندہ ہیں خالقِ حیات اعلان کر رہا ہے اسی کو زیب دیتا ہے ہر ایک کو زیب بھی نہیں دیتا جو خالقِ حیات جو خالق و مالکِ زندگی ہے بَلَحْيَاؤنِ ابھی سنیے آپ کو لطف کی چیز آ رہی ہے وہ زندہ ہیں فقط زندہ ہی نہیں آئیں پریٹیکل سنیے تھیوری بھول جائیے توجہ چاہ رہا ہوں اور بابِ بلا کا بجمع ہے کہاں لیے جا رہا ہوں آپ کو لَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْحْيَاؤنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ مر گئے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے نہیں وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں پاہی نہیں رہے ہیں بانٹ رہے ہیں آشتک مل رہا ہے ایسا دسترخان تو کسی نے نہیں بچھایا جیسا کربلا والوں نے بچھایا آشتک رسک تخصیم ہو رہا ہے آشتک بھوکوں کے پیٹ بھر رہے ہیں آشتک پیاسے پانی پی رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمجھ میں آئے کیسے سمجھ میں آئے اگر جنت کی نعمتیں مقدر میں ہوں تو سمجھ میں آئے اگر جنت کی نعمتیں مقدر میں ہوں تو سمجھ میں آئے کیا سمجھ میں نہیں آتا سبیلِ حسین سمجھ میں نہیں آتی مجلس کا حصہ سمجھ میں نہیں آتا کھانا پینا سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ اسی لئے اللہ نے ایک مہینہ پہلے حج رکھ دیا کے محرم سمجھ میں آئے یہ حج اسی لئے ہے کہ محرم سمجھ میں آئے یہ وہاں سے جو آپ آبے زمزم لے کے آتے ہیں جس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جو کافلہ لے جاتا ہے بگڑتا ہے کہ بہت پیسہ پڑے گا اتنا ویٹ ہے پانی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہا وہاں ہم تو ضرور لے کے جائیں گے اپنے محلے میں کیا جواب دیں گے اپنے گاؤں میں کیا جواب دیں گے اپنے شہر میں کیا جواب دیں گے لوگ پوچھیں گے نہیں ہج کو گئے کچھ تبرک بھی لائے اچھا تبرک بھی ہوتا ہے تبرک کا کیا مطلب ہے کہاں یہ پانی باتیں گے تو تبرک سمجھ میں تو آیا تو آپ یہاں تو بہت سے دریان ہیں بڑے بڑے دریان ہیں انڈیا میں بڑے بڑے دریان ہیں پاکستان میں بڑے بڑے دریان ہیں وہاں کون سی پانی کی کمی ہے اور بعض جگہاں بعض دریان محترم بھی ہیں اور فرمایا آپ نے وہاں پانی کی کون سی کمی ہے کہاں وہ پانی کہاں یہ پانی جناب یہ آبے زمزم ہے کعبے سے لائے ہیں پانی پانی تو برابر نہیں ہوتا ہمیں آدمی آدمی کہاں سے برابر ہویا کہاں کہاں اس کا کیا مقابلہ تو محض اینک کا فرق ہے لال اینک سے دیکھئے گا تو ہر شئر لال نظر آئے گی زرد اینک سے دیکھئے گا تو ہر شئر زرد نظر آئے گی نیلی اینک سے دیکھئے گا تو ہر شئر نیلی نظر آئے گی مجلس کی روٹی نہیں سمجھ میں آتی زمزم کا پانی سمجھ میں آ رہا ہے آپ ملحظہ فرما رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے پروائیٹ کی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی کپیاں تحفے کے طور پر گفت کے طریقے سے بھی حاجیوں کو وہاں سے پانی ملتا ہے کہا صاحب اس پانی کا کیا مقابلہ کیوں اس پانی کی کیا امپورٹنس ہے کیا خصوصیت ہے ارے آپ کو نہیں معلوم آپ کیسے مسلمان ہیں اسماعیل نے ایڑیاں رگنی تھی نبی زادہ ابراہیم کا چھوٹا سا بیٹا ایڑیوں کی رگڑ سے پانی پیدا ہوا اتنا محترم نبی زادہ کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو پانی پیدا ہوا جو چشمہ جاری ہوا اسی کا نام تو ہے زمزم تو جب آپ اسماعیل کے پیروں کی نزبت سے پانی لا رہے ہیں توہید تو نہیں جاری ہے لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہولہ شریک ہے ایک اللہ کے گھر میں گئے اور وہاں سے وہ پانی لے کے آئے جو نبی